مجھے عشق ہو خدا کرے تم پر کسی نے عمری بھی اٹھائی نہ اس کا ہاتھ کار تم آپ ہے کبھی کبھی اپنی قسمت پر یقین نہیں آتا مجھے دعا کیسے ہو ہوئی دعا جسے تم نے اپنے گندے ارادوں کے لیے اس کی قیمت لگا کر اسے محبت کے نام پر لون کر اس گھڑے میں پھینک دیا وہ کس کے ساتھ نہیں تھی ابھی بھی کسی کو کچھ بتا نہیں ہے یہ قبر بھی نہیں مل سکتی کہ اپارٹمنٹ میں چھاپے کے بار وہ وہاں کیسے پہنچی دعا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے ایک تو کوئی قصور نہیں ہے نا انہیں الزام مد دیں اممہ نے دعا کو اندھا نہیں بلایا کوشش نہیں کی انہوں نے سب تیرا قصور ہے کوشش کی تھی اممہ نے میں تجھے کہتا رہا بیٹیاں مت پیدا کر لیکن ابا نے اممہ کو دھمکی دیتی تھی آج بیٹا ہوتا نا تو یہ دن دہنا نسیب ہوتا مجھے اگر گیٹ کھلا اور پچھو اندر آئیں تو انہیں تلاک دیتے گے مانگا کیا تھا ہم نے آپ لوگوں سے تنہا بڑا فرود کیا ہے آپ لوگ نے ہمارے ساتھ کوئی فرود نہیں کیا بھائی اور آپ لوگوں نے ہماری شرافت کا اتنا ناجائز فائدہ اٹھایا جہیز کے نام پہ ایک سوئی تک نہیں لی کیا اپنی پدنا میں زمانہ بیٹی ہمارے گھر میں بیادی اسلام علیکم میورز ڈراما سیریل جان سار کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ دعا دل ہی دل میں یہ سوچ رہی ہوگی کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی بلکہ اس سے انجانے میں یہ سب کچھ ہوا ہے اس کے بعد وہ یہ پکا ارادہ کر لے گی کہ وہ اس طرح ہار نہیں مانے گی بلکہ وہ اپنے پھیروں پر کڑی ہو کر دکھائے گی اور اس کے بعد وہ فراز سے اپنے کیے کا بدلہ ضرور لے گی ویورز اس کے بعد دعا اپنی پہشان بدل لے گی اور وہ یہ کہے گی کہ جس دعا کی بدنامی ہوئی تھی وہ مر گئی ہے اب سے وہ ایک نئی زندگی شروع کرے گی ویورز آگے آپ دیکھیں گے کہ دعا مارڈلنگ اور دانسنگ شروع کر دے گی اور مختلف پارٹیز اٹینڈ کرے گی اور اپنی ایک پہشان بنانے کی کوشش کر رہی ہوگی دعا اپنا گٹ اپ اپنا لائف سٹائل یہاں تک کہ اپنا نام بھی چینج کر دے گی اور وہ اپنے گزری ہوئی زندگی کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائے گی اور اس طرح دعا ایک سٹار کی صورت میں لوگوں کے سامنے آئے گی ویورز کیا دعا اپنے کیے کا بدلہ لینے میں کامیاب ہو پائے گی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا موسیقی